اسلام علیکم فرانس ویڈیو بکل بکل بھی نہیں ہونا ہے یہ بڑی اس لیے ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے بلکل 5 ساؤنڈز ایک ساتھ لے کر آئی ہوں پورے 5 ساؤنڈ ان کی فارمیشن اور ان کے لیٹرز پریویسلی جو ہم نے بات کی تھی وہ ہم نے انڈیویجل لیٹر اور فارمیشن کی بات کی تھی آج ہم ایک ساتھ ماش لیٹرز اور ان کی فارمیشن کیسے لکھنی ہے کیسے بناتے ہیں ان کا ساؤنڈ کیا ہے ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی آپ کو انٹریڈیوز کیسے کروانا ہے اور ڈیٹیلڈ روٹین کا سرکل ٹائم آپ کو کیسے کرنا ہے وہ سب کچھ آپ کو آج کی ویڈیو میں ملے گا میں ابھی سے اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ بیچ میں سے نیا چیز جائیں اپنی اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے پتا چل سکے ہر سٹیپ کا اور ہر سٹیج کا کہ ہر چیز کا کیا فائدہ ہے اور کیا بینیفٹس ہیں اور کیوں کروانا چاہیے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو بہت ڈیٹیل ہے تو چلتی سے چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف اور اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پر تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بینل نوٹیفکیشن آئی جتکن کو ضرور پرس کریں اوکے چلیں ہم سب سے پہلے رویجن کر لیتے ہیں ہمارے پریویس لیٹرز کا یہ رویجن ان کے لیے ہے جنہوں نے ہم میری پریویس ویڈیو نہیں دیکھی اور جنہوں نے دیکھ لی ہیں ان کے لیے بھی ہے تاکہ ان کا ایک ریکال ہو جائے اور اس میں بھی ایک نیو چیز ہیڈن ہے ٹھیک ہے پریویس لیسن سے لیسن ون لیٹر اے اور ساونڈ اے لیٹر اے اور اس کا کیا ساونڈ تھا اے لیسن ٹو تھا اور اس کا ساونڈ تھا خ خ خ very good لیسن فور تھا ہمارا ڈ اور اس کا ساونڈ تھا ڈ ڈ اب گائز آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے ا کو ریڈ کلر سے لکھا ہے ب اور سی کو میں نے بلو کلر سے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اپنے بچوں کو لیٹرز انٹروڈیوز کروا رہی ہوں تو جو ووولز ہیں میں نے اپنی ریڈن کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا وولز اور کنسولنٹس کا میں دوبارہ سے بتانے دیتی ہوں اور ریڈنگ کا ڈسکرپشن بھی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لنک شیئر کر دوں گی آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لیٹر اے اس یو وول اے ای آئی او یو ٹھیک ہے یہ آپ کے پانچ وول ہیں اور وائی بھی آپ کا وول ہی کاؤنٹ ہوتا ہے انہیں ہم ریڈ کلر سے اس لیے شو کر رہے ہیں کہ جب ہم بچوں کو ایلفہ بیٹ کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں تو انڈاریکلی ان کو ریکنیشن ہو جائے ریڈ اور بلو کلرز کی وہ ان کی سائیڈ میموری میں سیو ہو رہا ہے کہ یہ لیٹر اے ریڈ سے لکھا ہوئے یہ بلیو سے لکھا ہوئے ابھی تو ان کو نہیں پتا چل رہا جب وہ اے ٹو زی ایلفہ بیٹس کر لیں گے اور پھر آپ ان کو ہائی لائٹ کروائیں گے کہ اے ریڈ کلر تو وہ کوککلی دیکھ لیں گے کہ پوری اے بی سی میں صرف پانچ سے چھ ہی لیٹر ہیں جو کہ ریڈ کلر میں that means دوزار والز جب آپ والز اور کانسوننٹ کا انٹروڈکشن کروائیں گے تو وہ بہت آسانی سے آپ کے اس کانسپ کو گرپس کر لیں گے ٹھیک ہے اسی لیے میں نے سائنس دیئے ہیں کہ ریڈ کلر اس فور والز اور بلو کلر اس فور کانسوننٹ آپ اپنے فلیش کٹ بھی اسی کلر کی ٹون میں بنا سکتے ہیں نئی تو آپ بلیک بھی یوز کر سیں that's your choice but یہ صرف آپ کی ہلپ کے لیے ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ انفرمیشن حاصل ہو سکے آج ہم جن لیٹر کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے لیٹر ای اور ان کا ساؤن لیٹر ایف لیٹر جی لیٹر ایج لیٹر ای اور لیٹر جی اب آپ دیکھیں یہاں پہ ای اور ای بھی میں نے ریڈ کلر سے ہی ہائی لائٹ کیا ہے کیونکہ وہ والز ہیں چلیں آپ چلتے ہیں ہمارے سرکل ٹائم کی لیسٹ کی طرف میں نے جو اپنی پریویس ویڈیوز میں آپ کو سرکل ٹائم بتائے تھے وہ منی سرکل ٹائم تھے چھوٹے چھوٹے تھے تھوڑے تھوڑے سے تھے کمپلیٹ سرکل ٹائم کی کیا لسٹ ہے اور ہمیں کیا کیا کروانا چاہیے آج میں آپ کو وہ بتاؤں گی سٹیپ بائی سٹیپ ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کروائیں گے دعا دعا کیا ہے علم اضافے کی دعا اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ دعا کروائیں اگر آپ کرسچن ہیں اگر آپ جو بھی ریلیجن رکھتے ہیں جو بھی مذہب ہے کوئی فرق نہیں پڑتا دعا ہر کو ہی کرتا ہے اور ہر کسی کے لئے ہوتی ہے تو that's your choice کہ آپ کس طرح کرواتے ہیں ٹھیک ہے کوئی کمپلسری نہیں آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں ان میں سے کافی ایسی چیزیں جو آپ کو لگتی ہیں کہ وہ آپ کے ریلیجن سے سوٹ نہیں کرتی doesn't matter that's your choice پر ہم ہمیشہ بچوں کو ہر چیز سکھاتے ہیں کیونکہ انہیں ہر چیز کا پتا ہونا چاہیے کیونکہ دنیا میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں اور ہر قسم کے ریلیجیوس ہیں اور انہیں ہر جگہ پہ survive کرنا ہوتا ہے تو it's better کہ آپ ہر بس اب کی ہر ریلیجن کی knowledge بچوں کو دیں دعا then ہم پڑھیں گے first کلمہ اس کے بعد جب first کلمہ memorize ہو جائے گا تو آپ step by step اپنے circle time کو long کرتے جائیں گے ٹھیک ہے جب آپ دیکھیں کہ بچوں کو first کلمہ روز آپ کرواتے جا رہے ہیں ان کو یاد ہو گیا ہے پھر آپ introduce کروائیں گے second کلمہ جب second کلمہ بھی ان کو یاد ہو جائے دعا first کلمہ second کلمہ پھر آپ آ جائیں third کلمہ پہ یہ سب آپ کو daily repeat کرنا ہے آپ یہ مت سوچیں کہ first کلمہ یاد ہو گیا تو میں first کلمہ repeat نہیں کر رہی یا میں second کر ہی نہیں روز زانہ آپ نے first کلمہ بھی repeat کرنا ہے آپ نے second کلمہ بھی repeat کرنا ہے اور آپ نے third کلمہ بھی repeat کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سکھائیں گے سورہ اخلاص جو کہ oral ہے سورہ ناس وہ بھی oral ہے سورہ فالق وہ بھی oral ہے یہ سب oral ہیں ٹھیک ہے step by step آپ کو ہر ہفتے ہر مہینے بڑھنا ہے آرام سے اپنا time لیں بچوں کا time بچوں کو لینے دیں آہستہ آہستہ ان کو سیکھنے دیں آپ کو لگے کہ ہاں memorize ہو گیا سب کو تو پھر آہستہ آہستہ چیزیں increase کرتے جائیں add on کرتے جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کریں گے months of the years how many months are there in a year اور اس کا سانگ ہے how many months are there in a year how many months are there in a year there are 12 months in a year there are 12 months in a year repeat after me january february march and april may june july august september october november and dada 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 december yes and which month is going on children اس طرح آپ نے پھر بچوں سے پوچھنا ہے کہ ابھی کونسا من چل رہا ہے ٹھیک ہے that was the month song and after that we will sing this song ٹھیک ہے how many days are there in a week how many days are there in a week there are seven days in a week there are seven days in a week sunday monday tuesday wednesday thursday friday and saturday very good and which day is today children today is you have to highlight seasons how many seasons are there in a year there are four seasons can you please name those seasons summer autumn winter spring you have to highlight you have to highlight you have to highlight and then integrate your seasons which is your current season okay current season you have to tell everything about summer summer we have to wear clothes what we eat why we eat we eat you have to add journal knowledge add add everything and the amount you add it is better because in this age the brain is like empty box this is a very good golden time that you can add the amount of learning you can add to the box go ahead then weather sounds how many weathers are there in a year weathers how is the weather how is the weather today it's sunny it's rainy it's cloudy it's snowy it's sunny you have to action how is the weather today if you have a classroom or if you are at home then let's see how is the weather is it sunny it's sunny not sunny if the sun is out then tell them it's sunny weather Mr. Golden Sun is there on the sky who is he is a Mr. Golden Sun okay if it is cloudy then tell them this is cloudy weather you can show real weather to the kids after reading the song after reading the song you can show them so you can see integration that in pictures and in real life there are weather actually good morning song good morning good morning good morning clap your hands clap 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 thump your feet stump 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 spin around spin 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 this way you have to do a good morning song and in this good morning song you can add any activity you can add jumping or running you can add running this is only for kids to warm up and to active because they feel a little brousy and they feel a little and they feel a little so they are only energetic then you can ask them after that you have to ask them which rhyme do you want to sing? and if they feel a mood then they will tell you your favorite rhyme or not then you can use it and you can skip it that's your choice and in the last exercise yoga and zumba exercise yoga and zumba you will be loving your eyes try and exercise believe me personally I will be studying in class I like to spend doing a bit and I am very much enjoying and I am very quite enjoying because it is so my youth and your your body might پورا آپ کا پورا دن بہت اچھا گزرے گا آپ گھر سے کسی بھی ڈپریشن سے آئیں کسی بھی موڈ سے آئیں یقین کریں آپ یوگا زمبا کریں گے آپ سب کچھ بھول جائیں گے اور آپ کو ریلیکس ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ ایک بہت معصوم اور حساس بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا سرکل ٹائم سرکل ٹائم کے بعد ہمیں اپنے لیٹر کا انٹروڈکشن کیسے دینے ہیں ہمیں اپنے لیٹر کا انٹروڈکشن دینا ہے فلیش کارڈ کے تھروں ٹھیک ہے فلیش کارڈ کے تھروں فلیش کارڈ جو ہیں وہ ہم ریل پچرز کی بنائیں گے جس میں ریل ایمیجز شو رہی ہوں کیونکہ بچے ریل ایمیجینیشن میں رہتے ہیں ہم کلپ آرز یوز نہیں کریں گے کوشش کریں ریل ایمیجز دیں فلیش کارڈ کیسے بنتے ہیں اس کا لنک پہ میں دسکرپشن باکس پہ منشن کر دوں گی میں نے پریویس ویڈیو میں سکھایا تھا کہ کیسے فلیش کارڈ بنانے ہیں بہت ہی آسان ہے پریشان بالکل بھی نہ ہو کوئی ہر چیز کی لنک ضرور مل جائے گا ٹھیک ہے اب جو خاص بات ہے ان فلیش کارڈ میں وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے میں ایک ایک ایمپل دے رہی ہوں کہ لیٹر ای انٹروڈیوز کروایا ہے ای اس ور انولپ اب انولپ کیا ہوتا ہے انولپ کہاں سے آتا ہے انولپ کس چیز کا بنتا ہے دیکھیں آپ ایک لیٹر پڑھا رہے ہیں پورا ہفتہ آپ لے رہے ہیں پورا مہینہ لے رہے ہیں اور وہ بھی آپ نے اچھے سے نہیں پڑھایا تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک چیز انٹروڈیوز کروایا ہے اس کی ڈیپٹ میں جائیں اب سپوز یہ انولپ ہے انولپ کس چیز کا بنتا ہے انولپ پیپر کا بنتا ہے پیپر کہاں سے آتا ہے پیپر ہمیں درخ سے ملتا ہے we got it from trees اب دیکھیں آپ نے جنرل نالچ انہینس کی ٹھیک ہے کوریر سروس والے آتے ہیں آپ کو انولپ دیکھے جاتے ہیں کسی کی بردے ہوتی ہے آپ بردے سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ کارڈز بناتے ہیں تو آپ انولپ دیتے ہیں ہم شادی میں پیسے دیتے ہیں تو وہ انولپ میں دیتے ہیں اب دیکھیں ہم کتنی ساری ڈیلی روٹین کی چیزیں کر رہے تھے جو کہ انولپ سے ہی مرچ کرتی ہیں آپ وہ چیزیں ان کو بتائیں ان کا ذہن کھولیں ٹھیک ہے جتنی ان سے باتیں کریں گے ان کے جتنے سوالات سنیں گے ان کی وکیبلری انہینس ہوگی انہیں بولنے کا موقع دیں انہیں سننے کا موقع رکھیں آپ بھی ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ایک بلوک اس لیے امٹی کیا ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ جیسے یہاں ٹیکس دینا ہے ویسے بھی یہاں بھی ٹیکس دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے پچر ایر کی ایر کیا ہے کان کان سے ہم کیا کرتے ہیں ہم سنتے ہیں ہمیں کان کس نے دیا اللہ سبحان وطالہ نے اگر ہمارے پاس کان نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے دیکھیں میں پڑھا letter e رہی ہوں پر میں ایک e کے object کو کتنا integrate کر رہی ہوں اور کہاں کہاں کر رہی ہوں کتنے کان ہیں ہمارے پاس میں نے اس سے maths integrate کیا we have two years ٹھیک ہے دو کان ہیں maths integrate ہو گیا کیا کرتے ہیں ہم اس سے سنتے ہیں five senses senses develop ہوئے سننا is your sense آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے آپ سن سکیں گے آپ music سن سکیں گے آپ بچوں کو کہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے کان بند کر دیں ان کو آواز آ رہی ہے اس طرح کی activities کروائیں fun activities انہیں realize کروائیں انہیں شکر ادا کروائیں ٹھیک ہے کہ شکر ادا کیسے کرتے ہیں courtesy آئے گی ان کے اندر teach them the courtesy word thank you آپ نے ایک e سکھایا e سے آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا سکھایا ہے آپ نے courtesy سکھائی آپ نے census سکھائے آپ نے یہ بتایا کہ paper کہاں سے آتا ہے آپ سکھائی رہے ہیں پر آپ دیکھیں کتنا vast ہو رہے ہیں آپ کو بہت vast ہونا ہے آپ کو بہت کچھ سکھانا ہے بچوں کو اپنے ذہن کو کھولیں اور چیزوں کو سنیں دیکھیں غور کریں کہ آپ ایک چیز سکھا رہے ہیں تو آپ اس کو کتنی آگے تک جا سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے اب east for eagle 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 کی کیا خاصیت ہے eagle کے پنجے بہت strong ہوتے ہیں eagle کے wings بہت بڑے ہوتے ہیں eagle کیا کھاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آئیس آئیس سے ہم کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس نہ ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں اب آپ ان سے اب انہیں blind fold کر دیں ٹھیک ہے blind fold کر دیں ask them can you see وہ گئیں گے no تو ان کو پتا چلے گا کہ آنکھیں ہمارے لئے کتنی بڑی نعمت ہیں اور ہم اپنی آنکھوں کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں دھوپ میں نکلنا ہے ہمیں sun glasses پاننے ہیں ٹھیک ہے رات کو سوتے ہوئے اپنی آنکھیں wash کر کے سونی ہیں اور ہمیں اپنی آنکھوں کی روشنی کو کیسے تیز کرنا ہے carrots کھانی ہے اب دیکھیں میں junk food اور healthy food کو بھی انٹروڈیوز کروا رہا ہوں indirectly ٹھیک ہے healthy food سے کیا ہوتا ہے آپ کی skin اچھی ہوتی آپ کی آنکھیں اچھی ہوتی ہیں آپ کی آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے junk food سے کیوں کہ اچھی نہیں ہوگی آپ نے ایک چیز کو بہت پورا گھومتے جانا ہے گھومتے جانا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم recognition of objects that begin with sound ہم نے introduction دے دیا اپنے letters کا وہ ایک example تھی اسی طرح آپ نے سب letters کا introduction دینا ہے A to Z ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے recognition دیکھنی ہے کہ بچوں کو آ رہی ہے آپ نے line draw images دینی ہے بچوں کو ان میں وہ color کریں paint کر سکتے ہیں ہر vocabulary کی A, B, C, D جو بھی آپ نے alphabet سکھائے ہیں اس کے بعد ایک basket بنا لیں جس میں آپ mix flash cards رکھ دیں آپ انہیں ایک letter کا card دیتے جیسے آپ انہیں A کا card دیتے اور ان سے کہیں now find out the letter A objects ٹھیک ہے اب وہ basket میں سے letter A کے objects نکالیں گے apple نکال لیا airplane نکال لیا اگر وہ banana نکال لیا تو بتائیں this is the beginning sound of A اور B انہیں correct کریں ٹھیک ہے اس طرح کی activities ان کی recall بھی ہو جائے اور آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ previous جو آپ نے سکھایا وہ ان کو آرہا ہے کہ نہیں اس کے بعد ایک اور activity hide objects آپ اپنے گھر میں اپنی classroom میں alpha batch related objects hide کر سکتے ہیں door کے پچھے رکھ دیا chair کے نیچے رکھ دیا آپ انہیں کوئی card دے دیں ٹھیک ہے اور انہیں کہیں go and find out کے بعد آجاتے ہیں ہم puzzles کے اوپر ٹھیک ہے پزل میں ہم نے کیا کرنا ہے آپ alphabets کی puzzles بنا سکتے ہیں کہ a b c d آپ ان کریں اور آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ e is for eyes two eyes ہیں آپ نے ایک بڑی سی a picture پر colored eyes کی picture لے لی اسے لمنate کر لیں لمنate کرنے کے بعد اسے small small pieces میں یا four pieces میں cut کر لیں اپنے ایک دو eyes کو print کیا ٹھیک ہے اور ان کو four pieces میں کٹ کر لیا now ask them to combine it اس puzzle کو solve کریں بڑے بڑے چار pieces puzzles بچے آرام سے solve کر سکتے اس سے critical thinking develop ہوگی grass motor skills develop ہوگی اس طرح سے آپ سب letter کے ساتھ کسی بھی چیز کی object کوئی بھی vocabulary لے سکتے ہیں complete کروانے کے لیے یہ چند activities جو help out انشاءاللہ ہوں گی آپ اس implement کریں اپنے class اپنے گھر میں اس کے بعد activity of letters آپ ہر letter کی activity بھی کریں گے وہ تھا آپ نے کیسے recognition check کرنی ہے کہ ان کو ان کی recognition آرہی ہے کہ نہیں یہ activity ہے کہ آپ ہر letter کے ساتھ جیسے ایک ہفتے میں ایک letter introduce کرویا ہے آپ نے letter f introduce کرویا ہے f is for fish اب آپ fish draw کرنا سکھائیں یا آپ draw کر دیں ask them to do collage work in fish ask them to thumb print in fish ٹھیک ہے اس طرح a to z آپ ہر letter کے ساتھ پچھر پچھر رکھیں اور ان میں activities کروائیں different activities کروائیں اور ان activities کو display کریں اپنے class اور گھر میں ان کا confidence enhance ہوگا اس کے بعد یہ ایک example dhi c کہ آپ n writing practice introduction سب سے پہلے کس چیز کا دینا ہے c لکھنا سکھانا ہے کیسے hollow ہم a b c d e f g a to z سب writing سب پہلے hollow سکھائیں گے اور اس کے بعد ہم dotted پہ جائیں گے hollow میں آپ color بھی کر سکتے ہیں آپ کہیں کہ paint کریں اور وہ اپنی two fingers trace بھی کر سکتے ہیں hollow میں اور پھر dotted tracing پہ writing کے لیے آئیں گے ٹھیک یہ writing steps کہ اب آپ کو writing steps پہ کیسے لانا ہے پہلے آپ ایف جی ایچ آئی جی ان پانچ الفابیٹس کی formation اور ان کے sounds بتاؤں گی ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اس کی طرف اب آپ letter e کیسے introduce کروائیں up to down go up go straight out go straight out اب دیکھیں میں نے آواز تھوڑی رکھی تاکہ stick چھوٹی سی بنے گی go straight out e e e sound is a how you will like a go straight make a curl letter e e sound is a e sound is a e sound is a میرے ساتھ کریں e sound is a a a very good ٹھیک ہے e اب ہم f کیسے لکھیں گے up to down go up go straight out go straight out f uppercase f how we will write lower case little round go down out go straight f f sound is f آپ کو پتے ہیں wale جب پانی چھوڑتی ہے اوپر سے f کر کے فوارا سو نکلتا f کا وہ sound f fish flower fan ٹھیک ہے یہ ہو گئی letter e and letter f formation آپ نے hollow کے بعد dotted دینی ہے dotted کے بعد آپ نے blocks میں practice دینی ہے blocks کے بعد آپ لائنز میں practice کروانی ہے میں e اور f formation آپ کو بتا دی ہے اب g ڈ 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